موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک بہت ہی اچھے ٹائم پہ اور بڑا بیلنس قسم کا ایک خطاب میں کہوں گا کیا گیا ہے یہ میری اپینین ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کا بیک گرونڈ کیا تھا وہ سب کو پتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح سے پورا ملک جو تھا وہ ایک طرح سے یرغمال بنا اس کی ریزن جو تھی وہ ویلڈ تھی ایک طرح سے احتجاج بنتا بھی تھا لیکن اگین یہاں پر ایک الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا اس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے کہ اپنی املاک کو نقصان پہنچایا جائے اپنے لوگوں کو زخمی کیا جائے ان کو شہید کیا جائے دونوں طرف سے نقصان اٹھانا پڑا لیکن پاکستان کا نقصان ہوا پرائم نیسٹر عمران خان نے ایک بات کہی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا انہوں نے کہا جی ساری چیزیں ایک طرف سب لوگ محبت کرنے والے ہیں پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جان تک بھی قربان ہے اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم تب تک ایک مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال جان سے زیادہ اپنے رب سے اور اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتا تو یہ ہمارے امان کا حصہ ہے اب مسئلہ تب ہوتا ہے جب کچھ لوگ اٹھ کر سیٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کم محبے اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہے اور یہ زیادہ محبت کرنے والا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں اب یہاں پر جو کیا گیا کنکلوٹ کیا جو عمران خان نے کہا پرائم نیسٹر نے کہا وہ یہ کہا انہوں نے کہ لیٹس پوز کہ ہم بائیک آٹ کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری عادے سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ جاتی ہے یورپی یونین کو اور یورپی یونین کے اوپر کتنا زیادہ فرانس کا ہولڈ ہے یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب یہ اسلاموفوبیا کی لہر چلی تھی اور اس وقت جب رجب تھے یہ بردگان نے فرنچ پروڈکٹس کے بائیک آٹ کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد سے پورا یورپ جو ہے وہ ترکی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے بعد ایون کے ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ یورپ نے ترکی کے خلاف پابندیاں اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ پابندیاں لگانے کے بلکہ امریکہ نے تو پابندیاں لگا بھی دی تو یہ ساری صورتی ہے ترکی اگر یورپی یونین سے یورپ سے بچا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کچھ اور ریزنز ہیں وہ یہ ریزن نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ویسے ان کا پیار محبت جو ہے وہ جاگ پڑا تھا اس وجہ سے ترکی کو انہوں نے سپیر کر دیا لیکن بارہ یہ اس وقت جو ہے وہ کر کے دیکھا تو فرانس کا ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہے یورپ کے اندر تو امران خان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بائیکارٹ کرتے ہیں تو وہ پھر زاری باتیں یورپی یونین متحرک ہوگی اور اس کے بعد آپ کا سی پیک جا رہے ہیں اس کے بعد ابھی ریسنٹ ترکی کے ساتھ یہ سارے کچھ مواہدے کیے اس کا مقصد یہ تھا یہ ٹرین جو چلائی ایران ترکی اور پاکستان نے تو مقصد یہ ہے کہ یورپی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے اگر صرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بائیکارٹ ہوگا آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی ساری بیٹس آئے گی اس کے علاوہ اور بہت سے مطلب کہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن اگین یہ ہے کہ نقصان اس میں ہمارا ہونا تھا اگر ہم فائنانچلی مضبوط ہوتے تو اس طرح کے اقتماد کرتے اچھے بھی لگتے لیکن امران خان نے کہا انہوں نے کہا کہ میرا ایک جو ویجن ہے اور وہ ویجن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا پھر آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر چتہ جو ہے وہ سیدھا سادھا انکار جو ہے جن ممالک کو امران خان ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ ممالک بھی امران خان کو انکار کریں گے اگر دوسرے لفظوں میں کہوں گا اگر فیکچولی دیکھا جائے تو وہ ملک جو ہیں وہ انکار آلریڈی کر چکے ہیں اور تو امران خان کے یہ جو ایک پلان ہے میں مطلب کہ کہہ سکتا ہوں اس وقت جو میرے پاس فیکٹس ہیں یا جو پاس میں جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بھی بہتر سمجھ آ سکے گی کہ امران خان کا یہ پلان بھی فلوپ ہونے والا ہے ایک نیا پلان امران خان کی نیت کے اوپر شک نہیں لیکن ہی ہے کہ ایک نیا پلان جو ہے وہ چاہیے ہوگا جس میں آپ کو اکیلے ہی یا پھر گینے چونے ایک دو اور ملک ہوں گے آپ کے ساتھ ان کو ملا کر آپ کوئی جو ہے اس طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اسلاموفویہ کو رکنے کے لیے امران خان نے کہا انہوں نے کہا جی میں خط لکھ چکا ہوں اور میرا پلان یہ ہے کہ میں دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ساتھ مل کر جو ہے ان کو آگے جو ہے وہ لگاؤں گا اور پھر جو ہے جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہے یو این کے اندر اس کے بعد یورپی یونین دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر اسلاموفویہ کے حوالے سے بات کی جائے کانون سازی کے اوپر جو ہے ان کو تھوڑا سا انکرج کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ مطلب کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک چیز کیا اہمیت رکھتی ہے اب وہی جو ایک گستاخ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا فرانس میں تو اس نے جب یہ ہمارے ملک کے اندر ٹی ایل پی کے اوپر پابندی آئیت کی گئی اور اس کو کل ادم تنظیم اترار دیا گیا تو وہ بندہ جو ہے وہ چھلانگے مارنا شروع ہو گیا اور ایک اس طرح کا تاثر گیا کہ جیسے اس بندے کے کہنے کے اوپر یا ویسٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان نے ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ آئیت کی ہے تو اس کے اوپر عمران خان کو کہنا پڑا کہ نہ میں کسی بیرونی پریشر میں اور نہ کسی اندرونی پریشر کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے موقعے سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اور اس کے بعد پھر اگر وہی چیز ہوئی جب عمران خان نے ٹویٹ کیا تو اگلے دن اس نے دوبارہ سے کانٹیکٹس اور دوبارہ سے وہ کانٹیسٹ اور ساتھ میں اس نے گستا خانہ کھا کے اس نے دوبارہ سے پھر اس کے اوپر کام شروع کر دیا تو عمران خان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ سارے ملک اس کے ساتھ میں اب مسئلہ یہ ہے کہ کن ممالک کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو سعودی عرب ہی کی رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ تمام طرح ممالک جو ہے ایک مکہ مکرمہ حرمین شریفین کی وجہ سے ایک عقیدت جو ہے وہاں پر رکھتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا بیک جانا پڑے گا جب کشمیر کہ معاملے کے اوپر آپ نے ایڈیاں رگڑی تو اس کے بعد جا کر اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی اس کے بعد ایک اسلاموفوبیا کے اوپر ہی مضمتی قرارداد منظور کروانی تھی او آئی سی سے اس کے اوپر بھی آپ نے پورا زور لگایا تو اس کے بعد جا کر وہ قرارداد منظور ہوئی اور اس کے اوپر ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا اور یہی ممالک ہیں یہی عرب ممالک ہیں سعودی عرب اور دیگر ممالک ہیں جنہوں نے جب پوری دنیا جو ہے تمام مسلمان ایک سائٹ پر تھے اور سارے فرنچ پروڈکٹس کے بائیک آٹ کا اعلان کر رہے تھے تو اس وقت سعودی عرب اور یوے ہی تھا جس نے بائیک آٹ نہیں کیا تھا اور اپنے جو لوگ تھے ان کو بھی بائیک آٹ کرنے سے روکا تھا ایون کے ترکی کے خلاف اقدامات کیے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ جس طرح سے آپ سوچتے ہیں عمران خان نے بلکل چھیکا کہ جس طرح کی محبت ہم رکھتے ہیں پوری دنیا میں اپنے نبی سے اس طرح کی محبت کوئی نہیں رکھتا لیکن اگینڈ یہ ہے کہ ریالٹی اور جو ترجیحات ہیں ان ممالک کی وہ بلکل مختلف ہیں ان کو پیسہ عزیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویلو لیل عرب کی جو احادیث ہیں جو اس کے اوپر اللہ کے نبی نے پیش گوئی کی تھی وہ اب حقیقت اور سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو ان ملکوں نے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بلکل نہیں ملنا ہاں اب یہ ہے کہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سا ملک آپ کے ساتھ مل سکتا ہے تو پہلے نمبر پہ آپ ترکی کو رکھ لیں کہ ترکی آپ کے ساتھ مل جائے گا اب ایک خط لکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے جواب کتنا مطلب کہ آج کل وہ تھوڑا خط ہے کہ آپ نے ادھر سے ڈاک بھیجی اور اس کے بعد اس کے وہ پہنچے گے اس کے بعد واپس آئے گی ایک ورڈز جو ہیں وہ ٹائپ کرنے فوری طور پر اس کا جواب آ جاتا ہے لیکن اگر آپ سیریس ہو تو تب ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے تو سعودی رہو یہ ممالک ان سے تو آپ امید بالکل نہ رکھیں اور یہ ایسی سمجھے کہ یہ ان کی طرف سے انکار ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک تقریباً جو ہے پانچ سے چھ ماہ گزر چکے جو خط عمران خان نے لکھے تھے ان کا جواب ابھی تک نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو عمران خان اپنے سپیچ میں آج اس کا ذکر لازمی کرتے دوسرا یہ ہے کہ ملائشیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل جائے گا ایک دو اور ملک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کسی سے امید نہ رکھیں اور ہاں عمران خان نے جو یہ بات کی کہ وہ اس کو خود سے لیٹ کریں گے تو افکورس آپ کو لیٹ کرنا چاہیے کسی کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے آپ جو کر سکتے ہیں جس طرح کے خود کہتے ہیں کہ کوشش جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے نتائج جو ہے وہ اللہ خود دیتا ہے تو آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ مسلمان پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل کر جو ہے یہ اسلاموفوبیا کی جو لہر ہے اس کو ایک پراپر وے میں پراپر چینلز کا استعمال کرتے ہوئے جس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے تو ایک اچھا جو ہے اس کو کنکلوٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا صدیباب کیا جا سکتا ہے جس طرح یہودیوں کی جانب سے ہالوکاسٹ کے اوپر اس کا صدیباب کیا گیا تھا اور تقریبا یورپ کی اگر پورے یورپ کی بات کریں تو سارے ممالک جو ہیں وہاں پر اس طرح نیگیٹیو وے میں ڈسکشن کرنا جو ہے تقریبا جو ہے وہ ناممکن ہے اور ایون کے کچھ ممالک میں عمران خان نے ذکر کیا کہ تین سے چار ممالک ہے جہاں پر اس طرح کا ذکر کرنا جو ہے آپ کو جیل میں بھی بھیج سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیار محبت سب کرتے ہیں یہ جو سیٹیفکیٹ بھانٹنا جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور جب ایک بندہ خود آ کر سامنے اس طرح سکیٹ کو آپ مطلب کی مطلب کی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے نہ عقل مانتی ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر تشدد کر کے آپ اپنی محبت کا اپنے نبی سے اظہار کرو تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے اور اس طرح کے کوئی بھی جو ہے نیکسٹ ان فیوچر جو ہے اس کے اوپر اس طرح کے کوئی بھی اقدمات نہیں ہونی چاہے اینیوے آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی مختلف تھی لیکن یہ ہے کہ مرشل کے بستہ جو میں سمجھ سکا ہوں جو ابھی ان کی ترجیحات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرائم نیسٹر امران خان کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں گے یا کسی کیمپین کا حصہ بنیں گے کیونکہ اسلام آف اولیاء کے خلاف ہوگی آج کی ویڈیو سے اتنی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی